اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصریوں نے تقریباً پانچ ہزار سال قبل عظیم احرام تعمیر کیے تھے احرام تعمیر کیے گئے دیو حیکل مقبرے تھے جن کی تعمیر کا مقصد مرنے کے بعد وہاں لائے جانے والے فیرون کے جسم کی حفاظت کرنا تھا بادشاہ کی حنوط شدہ لاش کے ساتھ فرنیچر، ریشمی لباس اور قیمتی اشیاء رکھی جاتی تھی مصری لاشیں حنوط کیوں کرتے تھے اس کا تاریخی پسے منظر یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں مصری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے تھے یہ عقیدہ عام تھا کہ دوسری زندگی صرف فیرون کے لیے مخصوص تھی لیکن آہستہ آہستہ تمام مصریوں نے بھی اس عقیدے پر یقین کرنا شروع کر دیا ان کے خیال میں عبدیت پانے کے لیے ضروری تھا کہ مرنے کے بعد ان کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ کر لی جائیں جسم کا خاک ہونا اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ روح بھی مر جائے گی لاشیں حنوط کر کے اس خطرے کو ٹال دیا جاتا تھا لاش کو حنوط کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ روغن کی مالش کرنے والے لوگ جسم میں سے مختلف آزا یعنی جگر، پھیپڑے، میدہ اور انتڑیاں نکال لیتے تھے پھر لاش کو خام شورے سے ڈھام دیتے خام شورہ ایک قسم کا نمک ہے جو خوشک کر دیتا ہے کئی ہفتوں بعد جسم کو تابوت میں رکھنے سے پہلے ریشمی کپڑوں کی پٹیوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا یوں لاش کو محفوظ کر لیا جاتا تھا ابتدائی حرم کی شکل دیو کامت مسلسی سیڑیوں کیسی تھی مصریوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے ذریعے بادشاہ کو اپنے باپ رے یعنی سورج سے ملاقات کے لیے آسمان پر چڑھنے میں سہولت رہتی مقبرے کی ڈلاندار اطراف سورج کی شوان کو ظاہر کرتی تھی ایک حرم کی شکل جو سپاٹ چہروں والی تین اطرافی دیواروں پر مشتمل ہے کسیرس ستو کہلاتی ہے یہ بلندوں بالا تعمیرات انتہائی محارت سے ڈیزائن اور تعمیر کی گئی ہیں ہم ابھی تک یہ اقدہ حل نہیں کر پائے کہ انہوں نے وزن اٹھانے اور پتھروں کی تراش خراش کرنے والی باری مشینوں کی مدد کے بغیر یہ تعمیرات کیسے کی حالانکہ آج بھی مشینوں کے بغیر ایسی تعمیر کا تصور ہی محال ہے اس سوال کا ایک ہی جواب سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے بڑے اور باری پتھروں کو کھینچنے ہلانے جلانے اور کاٹنے کے لیے غلاموں کی باری نفری کام میں لائی گئی ہوگی حال ہی میں ایک کی گئی سائنسی تحقیق کے مطابق ان احرام میں سے ہر حرم کی تعمیر کے لیے کم از کم دس ہزار غلام درکار ہوں گے ایک اندازے کے مطابق سیلاب کے وقت کسان باری برکم پتھروں کی سلیں باد بانی کشتیوں کے ذریعے لاتے تھے خشکی پر ان سلوں کو فسلنے والی کھلی گاڑی کے ذریعے گیلی زمین پر کھینچا جاتا تھا انہیں سینکڑوں میٹر بلندی تک لے جانے کے لیے مٹی کی بلند ڈلان بنانی پڑتی اسے مقبرہ مکمل ہونے کے بعد گرا دیا جاتا تھا یہ بات بلکل ایاں ہے کہ انہیں تعمیر کرنے والے بہت اچھے حسابدان تھے جنہوں نے ان بڑے بڑے احرام کی تعمیری پیمائش اتنے مکمل اور مستند انداز میں کی کہ یہ شہکار تخلیق ہوئے